عید تو دو ہی ہیں یہ جملہ ہی غلط ہے کس نے کہا عید دو ہیں یا قرآن کا انکار کریں گے آپ قرآن تو قرآن جس دن دسترخان نازل ہوا وہ دن بھی ان کے لئے عید کا دن تھا اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخان نازل فرما آسمان سے دسترخان نازل ہوگا اس دسترخان میں تیری نعمتیں شامل ہوں گی اے مولای کریم ہم اس نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیں گے جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے حدیث میں موجود ہے ایک حدیث میں مبارکہ ہے مسلم شیف میں یہ حدیث پاک ہے نبی اکرم علیہ السلام جس دن ہی رج کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس کے بعد جب محرم آیا تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں جب وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگے اللہ رب العزت نے اس دن ہمیں فیرون سے نجات دی تھی اس سے نجات ملنے کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں کیا بات ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہم تمہاری بنسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں لہذا نبی اکرم علیہ السلام نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے یوم آشورہ یومن آشورہ کا دن ایک ایسا دن تھا وَعَزِّمُهُ الْيَهُودُ یہودی اس دن کی تازیم کیا کرتے تھے وَتَتَّخِذُهُ عِيدَ اور اس دن کو عید کے دن کے طور پر منایاں کرتے تھے اللہ اتبار اور رسول اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہم تم سے بڑھ کر اس دن کے منانے کے حقدار ہیں حقدار ہے زیادہ تو وہ جو عید کا مفہوم تھا وہ مفہوم آپ نے برقرار رکھا صحیح لفظ بھی عید کا آیا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے عید تو ہیندو بعض لوگ ترہ ترہ کے اعتراضات لے کر آتے ہیں تو تم عید کی نوازی پڑھ لیا کرو تو تم یہ بھی کر لیا کرو اور تم روزہ کیوں رکھتے ہو عید کا دن تو روزہ رکھنا منا ہوتا ہے رے جناب عید کا معنی ہے مسررت کا دن خوشی کا دن وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے تو ایک معنی میں یہ عید کا دن ہے کوئی فقہی معنی میں عید کا دن نہیں یہ ایک وہ معنی ہے جو آحادیث میں بیان ہوا یہ وہ معنی ہے جو قرآن میں بیان ہوا تو قرآن میں جو نزولِ مائدہ کا دن تھا اس کو کیا کہیں گے عادیث میں جو عید کا دن فرمایا گیا اس کو کیا کہیں گے جمعہ کا دن کو جو عید کا دن کہا گیا اس کو کیا کہیں گے